مرشکار میں ہم راج مینریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آپ کو اس چینل پر ٹائلز کو سب ویڈیو دیکھنے کو ملی جو آپ کے لئے باتروم، فلورنگ، والٹائلز، ایلیویشن سب پرکار کے لئے آپ کو جانکاری پردان کرے گی بہت سے کمنٹ رہتے ہیں کہ سر اپن باتروم کا ناب کیسے لگا جو آپ پر ناب نکالتے ہیں تو وہ کیسے نکالتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ناب گلد نکل جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو ٹائلز لنے میں دکت آتی ہے پھر شمیشہ آتی ہے ٹائلز لگانے کے بعد ایک بوکس کا کم ہونا دو بوکس کا کم ہونا پھر شمیشہ آکے ہیں اگر دو سے اگر آپ ٹائلز لائے ہو تو واپس جا کے لانا اگر وہاں پر نہیں ملی ٹائلز تو پھر وہ ٹائلز کا بگڑنا سبی پرکار کی شمیشہ باکر پناتی ہے تو آج آپ کو بتاؤں گا باتروم ٹائلز کا ماپ فلورنگ اور وال کا کیسے نکالتے ہیں آپ اس ویڈیو کو آن تک دیکھیں ویڈیو بڑا ضرور ہو سکتا ہے لیکن بہت مات پونڈ ویڈیو ہے آپ کو باریک سے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ٹائلز کو کس پرکار سے اپن ناب نکال سکتے ہیں اور اپن خریدی کر سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وال ٹائلز وال اور فلورنگ کی دونوں کو اپن دیکھیں گے کیسے اپن ناب نکالتے ہیں باتروم الگ الگ ماپ کا ہو سکتا ہے کسی کا جگہ زیادہ ملتی ہیں تو بڑا ہو سکتا ہے کسی کو جگہ کم ملی تو چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اس کے مادیم سے اپن ایک ایوریج لگائیں گے دیکھئے چار دیوار باتروم کے ہوتی ہیں چار میں سے اگر آپ کا زیادہ بڑا نہیں اور زیادہ چھوٹا بھی نہیں اگر میڈیم ہو تو دیکھاؤ اپن مان لیں یہ آٹھ فٹ کا دیوار ہے اور یہ بھی آٹھ فٹ کی دیوار ہے دونوں جو دیوار ہیں وہ آٹھ فٹ ہو گئی پیچھے کی جو دیوار ہے وہ مان لیں اپن پانچ فٹ کی جو سامنے کی دیوار ہے وہ بھی پانچ فٹ کی اب ہوتا کیا ہے باتروم کا ایک دروازہ رہتا ہے ایک سائٹ دروازہ آتا ہے تو اپن اس سائٹ دروازہ کو لے لیتے ہیں اور دروازہ کی سائج اپن تین فٹ لے لیتے ہیں یہ تین فٹ دروازہ آگی ہے اب اپن اس کا نام کیسے نکالتے دیکھیں آٹھ فٹ رننگ یہ ہوا آٹھ فٹ رننگ یہ ہوا آٹھ یعنی کہ آٹھ 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 سولہ ہو گئے اور پانچ پانچ دس ہو گئے دس میں سے اپن تین نکالیں گے کیونکہ وہاں پر دروازہ آنے والا ہے تو آپ سب سے پہلے 8 یہ والا 8 پلس 5 اور پلس چاہے تو آپ پہلے 5 لے گے پھر 3 منس کریں یا پھر آپ پہلے سے ہی منس کر دیں تو 5 میں سا پہلے 3 نکال دیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں 2 اب آپ دیکھو 8 اور 8 16 16 5 21 اور 22 اور 30 رننگ جو ایریہ ہوتا ہے وہ آپ پہ 23 ہوتا ہے 23 رننگ ہو جاتا ہے اب مارکٹرم کی ہائٹ کتنی ہے ہائٹ اگر آپ نے سٹائرکس کے نیچے لگایا یعنی کی سیڈی دادر بنائیں اس کے اگر نیچے اگر آپ نے بنائے تو آپ کو 5 فٹ 6 فٹ اس سے زیادہ نہیں ملتی ہیں اگر آپ نے چھت کے حساب سے بنائے تو ہو سکتا ہے آپ کی چھت کی ساتھ ہو سالہ ساتھ ہو آٹھ فٹ بھی مل سکتی ہے نو فٹ بھی مل سکتی ہے لیکن عمومن جو ٹائلز رکھتے ہیں وہ ساتھ فٹ یا آٹھ فٹ ساتھ فٹ نورنگ ساتھ فٹ ہمیشہ ریگولر ایک ہمیشہ لگاتے ہیں ساتھ فٹ تو اپن اس کو اپن لے لیتے ہیں ساتھ فٹ تو یہ ہو گیا اپنا باتروم کا مام باتروم ایجزیکٹ لگے گا جو 23 ہے میں آپ کو بتا دوں یہ رننگ ہے یہ رننگ والا 23 جو دیوار پہ آئے گا اور جو 3 فٹ اپنے یہ گیٹ کیلئے نکال آئے ہیں یہ گیٹ کیلئے باقی جو دیوار ہے اس پہ ٹائلز لگے گی اب اپن اسے دیکھتے ہیں کس کے اندر ٹائلز کتنی آئتی ہیں تو اپن کیا کریں گے 23 انٹو ساتھ تو آپ بھی کریے 23 انٹو ساتھ یہ ہو گیا 161 161 یہ 161 فٹ اپنا ٹوٹل باتروم کا ایری آیا ہے اب اس کے لئے ٹائلز نکالنا اپنے کو 1812 لگا رہے ہو تو ایک بوکس میں 6 پیس آتے ہیں اور 9 فٹ ایریہ کور ہوتا ہے 24 بار اگر آپ لگاتے ہو تو ایک بوکس میں 5 پیس آتے ہیں اور 10 فٹ ایریہ کور ہوتا ہے تو اپن نکال رہے ہیں 1812 ٹائلز کا دیکھتے ہیں 161 فٹ 161 سے اپن کیا کریں گے اس کا باتروم جو ٹائلز آئی گے ایک بوکس میں 9 فٹ آتا ہے اپن بھاگی لیا کریں گے 9 تو اس میں بوکس بن دے ہیں 17.88 یعنی بوکس بن دیں گے 17.88 اب 88 کی جگہ پہ اپنے کو پورا بوکس لینا پڑے گا کیونکہ کوئی بھی دکان در آپ کو کھول کے ٹائلز الگ سے پیس نہیں دے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کی جگہ پہ آپ کو پورا ایک بوکس لینا تو بوکس میں اپنے کو کتنا بن جائے گے 18 بوکس بن جائے گے تو آپ کا یہ 18 بوکس بن گیا وال کا تو یہ وال ٹائلز یہ وال ٹائلز آپ کے 18 بوکس ہو گئے اب اپنے کو لینا فلورنگ فلورنگ ہو سکتا ہے آپ کا جو لمبی جو سائز وہ ہو سکتی ہے 8 فٹ اور پھر یہ 5 فٹ ہے تو اپنے کیا کرنا ہے اس کے لیے 8 into 5 دیکھئے 8 into 5 40 40 فٹ اس کا فلورنگ آیا ہے فلورنگ کی سائز جاتی ہے 12 12 12 2 2 2 2 لیکن 18 12 کی ٹائلز اگر آپ لگاتے ہو تو 18 12 کا سیم میچ فلورنگ آتا ہے تو آپ 12 بوکس سیم میچ فلور لینے کا کام کر تو دیکھیں گے اس میں کتنی ٹائلز آتی ہیں 4 4 4 4 اس کی جگہ پہ پورا ایک box لینا ہے box اس لینا ہے کیونکہ cutting بھی آتی ہے تو ایک box پورا لے تاک کم نہ گیرے 2 ٹائلز ایک ٹائلز کم نہ ہو تو بوکس چیئے اور فلورنگ کے لیے آپ کو 5 بوکس یہ complete باتروم کا آپ کو ناپ ہو گیا اب اس کو کیسے لگانا ہے دیکھئے کیسے لگانے کے لیے سب سے ساتھ پھر تک آپ لگا رہے ہو یہ ساتھ یہ ہائٹ ہو گئی اب کیا ہوتا ہے ٹائلز میں تین پیٹن آتے دارک آتا ہے ہائی لیٹر آتا ہے اور لائٹ آتا ہے یہ تین آتے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے الگ پسند رہتی ہے کہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجائن میں کوئی فلور بنہ ہو ہے پھر کئی ڈولفین ہے اس پرکار کے ہائی لیٹر آپ کو ہائی گلوس میں ملتے رہتے ہیں آپ وہ بھی لگانا پسند کرتے ہیں اگر کسی کو نہیں پسند دے تو آپ لائٹ لگا سکتے ہیں تین پرکار آتے ہیں لائٹ لگا سکتے جو پیٹرن آپ پسند دے بولا سکتے لیکن شمیشہ اس جگہ پہ آتی ہے اگر آپ دیجائن پسند دے جیسے دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور جب آپ ناتے ہیں تو سابون کے چھینٹے گھند کی کم لگے ایک دو دن میں صفحی ہوتا بھی چلتا ہے اس لئے اس یہ ہو گیا یہ ڈا رنگ گیا اور 3 ft جیسے لئے اس کے لئے میں آپ بتا دوں جو اپنا رننگ ہے یہ رننگ والا یہ کتنا ہے 23 23 2 فٹ تک اپنے ٹائلز لگا نہیں تو آر اچھی 40 46 46 اب ھاب دیکھئے 46 بھا اس میں 5.11 اب یہ اس کی سائج ہے وہ پانچ پوائنٹ ون ون نہ رہتے ہیں اپنے کے لیے نارک لینا ہے اپنے کو چھے بوکس کم نہیں لینا ہے ایک آدھا بوکس ہو سکتا ہے آپ نے اٹھارا لیا یہ اس سیٹنگ میں جا کے بیس بن جائے کٹنگ وٹنگ نکل گئے پھر بھی آپ کو سمیشہ نہیں آئے گی آپ کو کسی دکاندار کے واپس واپس جانا نہیں پڑے گا تو آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہے گا ایک دو تین یہ چار پوائنٹ پھر اگر رہ جائے تو آپ سائج میں بھوش میں نہیں نکلتے لیکن کسی پرکار کی کوئی شمیشہ آتی ہے پھر کسی پرکار کی کوئی شمیشہ نکل جاتی ہے ٹائلز تو اس میں آپ کو وہ سیم ٹائلز نہیں ملتی اس لئے وہ اپنے مکان میں اپنے کسی سرکشد جگہ پہ رکھ رکھ رہے تاکہ ٹائلز نکل لے کے بعد آپ واپس تھے تو ایک مستری کو بلا کہ آپ سوٹ ٹائلز آپ لگا سکتے ہیں تو آپ کا چاہیے اٹھارا اب اٹھارا بوکس یہ ہو گیا ہے تو اب اپنے کو تین جگہ یہ ٹائلز کی جرد پڑے گی تو تین سے اپن کرتے ہیں تو سیونٹی سکسٹی نائن سکسٹی نائن بھاگی لے نائن اب اپنے کو پڑے گی یہاں پہ آٹھ بوکس کی جرد رفت لائٹ کی تو آپ آٹھ سکس اور سیکس یعنی کی بیس بوکس کی یہ جو میں نے بولا کٹنگ میں نکلتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو بیکس بوکس ہو جائیں گے نہ آپ کے حساب سے تو آپ کو اٹھارا چی لیکن جو ٹکڑے جو ویشٹ رہیں گے جو آپ کی کٹنگ میں رہیں گے جس سے کوئی ٹائلز آدھی رہ گئی کوئی ٹائلز ٹائلز کا تیسرا حصہ رہ گیا تو وہ رہ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ بیس بوکس آپ لے تاکہ آپ کو واپس دکاندار کے اپاس جانے کی جرد نہ آپ کے حساب سے اپنے کو اٹھارا چی لیکن کٹنگ واپس ہو جاتی ہے تو اس میں اپنے کوئی بیس بوکس کی جرد ہے تو آپ بیس بوکس ہلیں اب آپ کو کیا کرنا ہے بیس بوکس تو ہو گئے وال کے اور پانچ پلس یہ آپ کے جو پانچ ہے فلورنگ کے یہ ہو گئے آپ کے پانچ فلورنگ یعنی کہ پچیس بوکس ٹوٹل آپ کو باترم کیلئے چاہیے ہیں اب اس کا کوشٹنگ بھی آپ نکال لو پچیس بوکس بن گئے ہیں وال فلورنگ اور وال ٹائلز اور فلورنگ ٹائلز کی لگبک بارہ بی بارہ اگر فلورنگ لوگے اٹھارا بارہ لوگے تو سیم ریٹ رہتا ہے تو ابھی مارکٹ میں چل رہا ہے دو سو تیس میرے یہاں چل رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کہیں باہر ہو دو سو چالیس دو سو پچاس روپے مل سکتا ہے یہ ریگولر کی بات کرنا ہوں اگر آپ کسی برانڈے ٹائلز میں جاتے ہو تو برانڈے ٹائلز آپ کو تین سو سے تین سو تیس روپے بوکس کی حساب سے آپ کو ملے گا تو اپن جو ریگولر ہے میں اس کا بتا رہوں دو سو تیس روپے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس انٹو دو سو تیس اب یہ بجٹ بونڈا ہے آپ کا پانچ جار سات سو اور پچاس روپے یہ آپ کا پورا ایک باتروم کا بجٹ آئی اس پرکار سے آپ کا اپنے باتروم میں آپ کا مار کیا ٹائلز میں کیا بجٹ آتا ہے اس پرکار سے پوری لیٹل آپ نکال سکتے ہیں اپنے گھر بیٹے آپ نولج لے سکتے ہیں کیا آپ نے کو کتنا خرچائے گیا ویڈیو اچھا لگا تو لائک ضرور کریں شیئر کریں کمنٹ کریں جان کریں کیا اچھے لگی اس کا بھی آپ ضرور کمنٹ کریں اور کیا اچھا نہیں لگا یہ بھی کمنٹ کریں اس سے زیادہ اگر کہ آپ کو جان کری چاہیے تو بھی آپ کمنٹ کریں میں آپ کے ساتھ اس کا ضرور روپے دینے کا پریاس کروں گا ویڈیو اچھا لگا تو لائک ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جے بارت جے راجستان بندی ماترم